موسیقی 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 بتائی گئی ہے اس تخفف میں وہ یہ ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ جب بھی میں لندن پیرس جاؤں گا تو سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا اس کا مطلب ہے آپ نے غیر بلکی دوروں کا پروگرام بنا لیا ہے تو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیراعظم میں دینے ہوں گجرخان کھجل ہوں ناستی بڑھیں ہوں دیکھئے جب میں وزیراعظم بنا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ خارجہ کو بھی تم نہیں دیکھنا چونکہ داخلہ پہ تو چلو وہ لڑکا رحمان ملک کام کر رہا ہے تو یہ خارجہ پہ چونکہ وہ لڑکی نئی نئی ہے اس لیے اس کا دھیان بھی میں نہیں رکھنا اس لیے وزیراعظم بنتے ہی میں نے ٹیروں والا ٹیچی خرید لیا تھا ٹیروں والا ٹیچی کیا مطلب ہے وہ جڑا ائرپورٹا تھے ایک کنگل نہ لی پچھے پچھے ٹوریم وہ ٹائروں کی وجہ سے ہی آ رہا ہوتا ہے ورنہ کوئی وہ پال تو ٹیچی نہیں ہوتا جو پیچھے پیچھے آتا ہے تو اس خارجہ پالیسی کے تحت میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا اس لیے میں نے گجر خان میں سب کو کہہ دیا کہ اپنا اپنا پاسپورٹ بنوا لگا ہے ظاہر ہے گجر خان تو آپ کا ہلکہ انتخاب ہے وہاں پر تو آپ لازمان ترقیتی کام کروائیں گے جی ہاں گجر خان کی ترقی کے لیے میں کسی تخفف سے کام نہیں لوں گا اور گجر خان والوں کو تو میں نے ایک خوشخبری یہ بھی سنا دی ہے کہ گجر خان سے اسلام آباد تک اوور ہیڈ بریج بنایا جائے گا گجر خان سے اسلام آباد اوور ہیڈ بریج جی وہ اس لیے کہ جب نیچے سے جائیں تو راستے میں جی ایچ کیو پڑتا ہے اور جب گاڑی جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرتی ہے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے اس لیے اوور ہیڈ بریج بنانا بڑا ضروری ہے جب تک اوور ہیڈ بریج مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک تو آپ وہ جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرنا پڑے گا دیکھئے اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے ایک کیسٹ خرید کے اپنے ڈرائیور کو دے دی ہے وہ جب بھی جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ کیسٹ لگا دیتا ہے کون سے کیسٹ وہی لگیاں نے موجہ ہن لائی رکھی سونیاں جی ایچ کیو کو لو بچائی رکھی سونیاں اچھے راجی صاحب آپ خود کیا سمجھیں آپ کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا ہے صرف کارکردگی وزارت میں کارکردگی دیکھئے یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی یہاں پہ صرف کارکن کی کارکردگی دیکھی جاتے ہیں اور میں نے جس طرح وزارت میں کارکردگی دیکھائی ہے یہ میرے لیڈروں نے سوچا کہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہی ہونا چاہیے جی ہاں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر مجھے خط نہ لکھنے کی وجہ سے وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تو اگلے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے بھی کارکردگی دیکھی جائے گی یعنی وزارت میں کارکردگی اچھا اچھا تو کون ہوگا اگلا وزیراعظم پھر غلام احمد بلاور دیکھئے بلاور صاحب کے علاوہ میرا خیال ہے کسی کی کارکردگی ایسی نہیں کہ اسے وزارت عظمہ دی جائے بے شک بے شک بے شک اچھا رائے صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے بیان دی ہے دو دن پہلے کہ میں کوئی سونے کا کیا میں تو پیتل کا چمچ لے کے بھی نہیں پیدا ہوا اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے وہ میں نے صرف مہاورتاً بات کی تھی برنہ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چمچے کی ضرورت نہیں ہوتی پدائش کے فوراں بعد کون سا بچے نے گونگلو چول کھانے ہوتی راجے صاحب آخر میں ہم آپ کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جنیت صاحب گو آپ نے ویلکم کرنے میں قدر تخفف سے کام لیا ہے مگر پھر بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لاہور آنے پر ویلکم کہا مگر آپ نے دیکھا کہ یہ آپ پوزیشن والوں نے میرے لاہور آنے پر کیسی کیسی شرارت کی ہے انہوں نے کیا شرارت کر دی راجے صاحب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں نے پورے لاہور میں چھوٹے چھوٹے کلینک کے اوپر بڑا بڑا ڈینٹل لکھوا دیا ہے اور یہ ائرپورٹ سے آتے ہوئے جو راستے میں پرل کانٹی نینٹل ہوتل پڑتا ہے اس پہ انہوں نے پرل کانٹی ہٹا دیا نینٹل بہت بڑا لکھا ہوا ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں میں ایک سینئر سیاستدان ہوں اور میں منتخب وزیر آزم ہوں کوئی رینٹل وزیر آزم نہیں اچھا راجے صاحب پلیز یہ جاتے جاتے ہیں تخفف کے بارے میں تو بتاتے جائیں ہمیں یہ کیا لفظ ہے دیکھئے یہ تخفف بالکل میرے جیسا ہے اسے جہاں بھی لگائیں یہ لگ جاتا ہے پیاس بیمی ہمیں لے دیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے یہ وقفہ لیتے ہوئے کوئی تخفف سے کام نہیں دی